السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ توجہ دو امام مالک حج ہو گئے تو ان کے جانے کا انداز یہ تھا کہ جو ٹوٹی پھوٹی دیوار تھی اس دیوار کو چوما کرتے تھے کبھی اس کو چوم رہے کبھی اس کو چوم رہے پوچھا گیا کہ تم کیوں چوم رہے ہو ٹوٹی پٹی دیوار کو اگر چومنا ہے تو نہیں دیوار کو چومو جیسے اتنا کہاں تو امام مالک کہنے لگے ان سے پوچھو مدینے کی بہارے امام مالک کہنے لگے او میرے شاگر تو سنو تم سوچ رہے ہو کہ میں نے دیواروں کو چومائے نہیں نہیں بلکہ میرے دل میں خیال آ رہا کہ اس دیوار پر میرے نبی کی نظر پڑھی ہوگی ستیخ اکبر کی نظر پڑھی ہوگی فاروق عظم کی نظر پڑھی ہوگی عثمان غنی مولا علی کی نظر پڑھی ہوگی میں دیوار کو نہیں چوم رہا ہوں بلکہ میں آقا کی نظر کو چوم رہا ہوں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلح کے عالی حضرت حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ سر زمین شیشم کھیڑا نعرے تکبیر وہ کنوان جہاں پر اہل بیت اتھار کا جو کنوان تھا جہاں پر سیدہ فاطمہ کیا کرتی تھی معلوم ہے پانی بھرا کرتی تھی میرے نبی کی بیٹی پانی بھرا کرتی تھی حسن حسین وہاں پر کھیلا کرتے تھے آج بھی ان لوگوں نے وہاں پر پتھر وغیرہ نہیں لگا ویسے ہی ہے اس پہ جال لگا دیا میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر رہا ہوں میں نے سوچا کاش یار انہوں نے اپنے مکان اتنے اچھے بنا لی ہے نہیں لیکن جوام ملا اگر یہ اچھا کر دیتے تو تمہیں اوریجنل چیز دیکھنے کہاں سے ملتی اللہ اللہ وہ حسین پاک ان کی نظروں کو کبھی امام مالک چلتے ہیں تو کبھی عیری اٹھا لیتے ہیں تو کبھی پنجا اٹھا لیتے ہیں کبھی پنجو کے بل کبھی عیری کے بل چل رہے ہیں امام مالک سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تو امام مالک کہتے ہیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جب قدم رکھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہیں آپ پر میرے حسین کا پسینہ نہ گراؤ کہیں حسین پاک کا پسینہ نہ گراؤ اور میرا پاک چلا جائے خدا کی قسم وہ حسین پاک سے محبت کرنے والے وہ حسین پاک کا صدقہ کھانے والے اگر اجازت ہو تو ایک تاریخی ورد تمہارے سامنے رکھوں علماء بھی یہاں موجود ہیں آپ لوگ بھی موجود ہیں سنو سنو ایک بستی ہے پوری بستی ہے پوری بستی کے اندر کوئی بھی مسلمان نہیں ہے سارے کے سارے یگودی ہیں امام حسین پاک کو بھی کوئی ماننے والا نہیں یہاں تک کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ایک دن کیا ہوا ایک کے یاں پر ایک بچی پیدا ہو گئی بچی کے پیدا ہوتے ہی ماں کا انتقال ہو گیا ماں مر جاتی ہے اب باپ نے اس بچی کو بڑے پیار سے پالا بڑی محبت سے پالا کبھی شیشی میں دودھ کر کے پلارا کبھی انگلی پکڑ کے چلارا کبھی کاندھے پہ بٹارا کبھی گمارا باپ نے پال پال کے جوان کر دیا جب وہ بچی جوان ہو گئی اس بچی کو ایک مرض ہو جاتا ہے اس مرض کا نام کوڑ ہے اس کے نخون کٹ کٹ کے گرنے لگے اس کی انگلیاں کٹ کٹ کے گرنے لگی اللہ اللہ علاج کرایا جا رہا ہے ڈاکٹر پر ڈاکٹر بدلے جا رہا ہے حکیم پر حکیم بدلے جا رہا ہے لیکن ابھی کوئی طبیعہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے علاج نہیں ہو پا رہا ہے پوری بستی والے لوگ جمع ہو گئے جمع ہونے کے بعد کا تیری بیٹی کو کوڑ ہے اپنی بیٹی کو زہر کا اندکشن لگا دے کہیں ایسا نہ ہو یہ مرض ہماری بیٹیوں پہ پھیل جائے ایسا کر اپنی بیٹی کو لے کر کے نکل جا کہیں ایسا نہ ہو ہماری بیٹیوں پہ یہ مرض لگ جائے اللہ اللہ کول باپ ہے جو اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مار دے نہیں مار سکتا کول باپ ہے جو زہر کا اندکشن لگا دے ارے وہ باپ جس نے خود انگلی پکڑ پکڑ کے چلایا ہو اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلایا ہو تو وہ باپ کیسے زہر کھلا سکتا ہے اللہ اللہ چلتے چلے وہاں سارے لوگوں نے کہا اگر شام تک تو اپنی بیٹی کو نہیں لے کر کے نکلا تو ہم سب لوگ جوتے مار مار کے تجھے بستی سے باہر نکال دیں گے جیسے اتنا کا شام ہو گئی سارے لوگ جمع ہوئے کسی نے چپل ماری کسی نے جوتہ مارا ہاتھ پکڑ کے باپ بیٹی کو باہر نکال دیا کوئی پرسانے خال نہیں ہے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے باپ جا رہا ہے بیٹی ہے آنکھیں اس کی چلی گئی ہے کیونکہ کور کا مرض ہے آنکھیں اس کی ختم ہو گئی ہے بیٹی کو دکھ بھی نہیں رہا باپ انگلی پکڑ کے چلا باپ چلا ارے باپ اپنی بیٹی کو کیسے چھوڑ دے گا میرے بھائی گاؤں والوں میں بڑی عزت تھی سماج میں بڑی عزت تھی لیکن یہ باپ آج جوتے کھا رہا ہے آگ کالیاں کھا رہا ہے لیکن اپنی بیٹی کی وجہ سے بیٹی کو لے کر کے چلا ارے جس کا کوئی غق نہیں ہوتا جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے جس کو کوئی نہیں بچاتا اس کو خدا بچاتا ہے چاہے امیروں غریبوں مسلموں غیر مسلموں سب کا مالی خدا ہے ارے وہ لڑکی کو لے کر کے جا رہا ہے وہ غریب روتا ہوت چلا گیا جیسے ہی شام کا وقت ہوتا ہے ایک جنگل میں دونوں باپ بیٹی پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد جنگل میں پہنچ جاتے ہیں دونوں باپ بیٹی پیڑ کے نیچے چھہر جاتے ہیں جیسے ہی پیڑ کے نیچے پھائرتے ہیں میری طرف توجہ دو پیڑ کے نیچے جیسے ہی پھائرتے ہیں ارے رات کو بیٹی پیڑ کے نیچے لیٹی ہے باپ بھی لیٹا پڑا ہے لیکن باپ کو نیند نہیں آ رہی ہے گاؤں والوں کی گالیاں کان میں سنائی دے رہی ہیں گاؤں والوں میں جو عزتی آج بے عزتی ہو گئی ہے اس باپ کی بیٹی کی خاطر بے عزتی ہو گئی ہے باپ کروٹے بدل رہا ہے لیکن سو نہیں رہا ہے بیٹی سو جاتی ہے اس باپ نے راتی رات میں فیصلہ کر لیا ارے یہ بچی تو پھر بھی نہیں بچے گی اس کو ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ بچی بچ نہیں سکتی ہے ایسا کرتا ہوں اس صبح کو میں اپنی بستی جاتا ہوں لڑکی کو یہی پہ چھوڑ دوں گا اور ایک زہر کی شیشی لے کر کے آوں گا زہر لے کر کے آوں گا ارے باپ کہہ رہا ہے بیچارہ بہت پریشان ہو گیا ہے اپنی اب بیٹی کی زندگی سے مایوس ہو گیا کہاں میں چلو زہر لا کر کے بیٹی کو دے دوں گا اور بیٹی کو زہر کھلا دوں گا ارے یہ باپ پریشان ہے جیسے ہی صبح ہوتی ہے صبح کو ہوتی ہے باپ بیٹی دونوں اٹھ گئے باپ نے کہا بیٹی سنو سنو میں گھر جا رہا ہوں میں بستی جا رہا ہوں بیٹی نے ہاتھ پکڑ لیا کہا باپ جان مجھے چھوڑ کے مت جاؤ ارے میری ماں بھی بچپن میں مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے اے باپ جان نہ میرا بھائی ہے نہ بہن ہے آپ اکیلے ہو مجھے پوری بستی مجھے جنگل میں آج چھوڑ رہے ہو مجھے ساپ کیلے کھا جائیں گے جنگل کے جنگ جنگلی جانور کھا جائیں گے اے باپ جان مجھے چھوڑ کر کے مت جاؤ بیٹی نے ہاتھ پکڑ لیا ارے باپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے لیکن ادھر زندگی سے پریشان تھا کہا بیٹی میں ایسے جا رہا ہوں میں تیرے کھانے پینے کے کوئی انتظام کروں گا کھانے پینے کے لیے کچھ لاؤں گا کہا باپ جان جلدی آ جانا کہا بیٹی کہیں اور مت جانا ارے وہ لڑکی پھروسہ کر کے پیڑ کے نیچے بیٹی آئے ادھر باپ دن بھر زہر ڈھونتا رہا باپ دن بھر زہر ڈھونتا رہا لیکن زہر نہیں مل پایا جب شام کا وقت لو جاتا ہے تو زہر ہاتھ آ جاتا ہے ایک شیشی میں زہر لے لیتا ہے لیکن باپ اب جنگل نہیں آ رہا ہے اس نے سوچا کہ شام کو اگر میں نہیں جاؤں گا میری لڑکی اکیلی رہے گی ارے جنگل کا کوئی جانور آئے گا کھا جائے گا کوئی ساپ کیڑا آئے گا اس کو ڈنس کے مار دے گا وہ جنگل کا کوئی نہ کوئی جانور اس کو مار دے گا میں بھی بچ جاؤں گا اور اگر صبح تک بچ گئی تو میں یہ زہر دے کر کے مار دوں گا اللہ اللہ ادھر وہ لڑکی چلتی ادھر وہ باپ ہے وہ لڑکی رات پر اپنے باپ کو یاد کر کے سو جاتی ہے ارے ماں کو یاد کرتی ہے ماں تم مجھے بچپنے میں چھوڑ کے چلی گئی ہو ماں میں کتنی بد نصیب ہوں ماں میری آنکھیں بھی برباد ہو گئی ہیں ماں ماں اب میرا باپ بھی چلا گیا ماں او مولا میرے باپ کی تو حفاظت کرنا ارے وہ اپنی زبان میں دعا کر رہی تھی میرے بھائی وہ یہودی کی لڑکی تھی مسلمان نہیں تھی لیکن راب پر پیڑ کے نیچے سوتی رہی ارے جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا خدا ہوتا ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا پربردگار ہوتا ہے اللہ اللہ باپ گھر میرا سو گیا لے گیا صبح تک گھر میرا چلو اگر بچ گئی زیر کی شیشی دے دوں گا لیکن بیٹی اکیلی پیڑ کے نیچے لیتی رہی اب ذرا خدا کی قدرت دیکھو ادھر بیٹی پیڑ کے نیچے لیتی ہے کہیں سے کبوتر آ جاتا ہے ایک پرندہ آ جاتا ہے جس کا نام کبوتر ہے وہ پرندہ پیڑ کے اوپر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے جیسے ہی پیڑ کے اوپر بیٹھا شبنم کا زمان آتا لڑکی رات پر سوتی رہی کبوتر بھی بیٹھا رہا پوری رات لڑکی لیٹی رہی کبوتر پیڑ کے اوپر بیٹھا رہا دونوں رہے لڑکی نیچے کبوتر اوپر ہے اب جیسے صبح ہوتی ہے تو ہر پرندے کی اڑنے کی عادت یعنی پروں کو پھڑ پڑاتا ہے پروں کو جھاڑتا ہے آؤ کبوتر جوتا ہو اڑنے کی تیاری کر رہا ہے جیسے ہی اڑنے کی تیاری کرتا ہے ایک تہنی پر بیٹھتا ہے اپنے پروں کو جب جھاڑتا ہے تو شبنم کا ایک قطرہ اس لڑکی کی ایک آنکھ میں گر جاتا ہے جیسے ہی گرا لڑکی کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے ارے دوسری آنکھ میں گرا دوسری لڑکی کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے لڑکی دیکھ رہی ہے یہ کبوتر کا کمال ہے یہ اس پرندے کا کمال ہے ارے جو کوئی جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا میرے بھائی خدا ہوتا ہے ارے یہ پرندے کا کمال ہے لڑکی نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا کبوتر پرو کو پھڑ پھڑا رہا ہے لڑکی اپنے جسم پہ مل لئی ہے ارے جہاں جہاں ملتی چلی جا رہی ہے ٹھیک ہوتی چلی جا رہی ہے کبوتر نے ہوا کھلائی ہے کبوتر کے پرو کی ہوا لگتی ہے کبوتر کے پرو سے شبنم آتی ہے لڑکی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے لڑکی صحیح و سالم بیٹھی ہے ادھر باپ زہر لے کر کے آ جاتا ہے چلو میں اپنے بیٹی کو زہر دے دوں گا اللہ اللہ لڑکی بلکل ٹھیک بیٹھی ہے باپ چلا باپ نے دیکھا کیا ہوا بیٹی تو بلکل ٹھیک ہے لیکن باپ مارنے کے لیے آیا ارے جس کو اللہ رکھے اس کو کوئی نہیں مار سکتا جس کی اللہ حفاظت فرمائے اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا فانوس بلکے جس کی حفاظت ہوا کرے با با بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اور غصے میں بولیو یہی تو میں کہہ رہا ہوں یا اللہ شیشم اللہ بول دو شیشم کھیڑا والوں کا جب پیار اتنا کر رہا ہے تو پھر غصہ کتنا کر رہا ہوگا میں نے کہا پیار سے اس چیز کا نام پیار ہے اور آپ تو آپ ہمارے امام صاحب یہ دھرمپورے کے امام ہیں وہاں پر میری بہن ہے سمجھ میں آگئی دھرمپورے میں امامت کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت سیدھے نیک آدمی ہیں سیدھے نیک آدمی ہیں پورا دھرمپورہ ان کو مانتے ہیں نیک سیدھے آدمی ہیں اور سارے جتنے امام لوگ ہیں اور واقعی یار امام ہوتے ہی وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی کام کے لیے چن لیا سمجھے تمہارے گاؤں کی تو خیر بہت تاریخ ہو رہی ہے اور جن جن سے ملاقات ہوئی ورنہ بعض بعض گاؤں کے تو ایسے حالات ہیں نماز بھی پیچھے ہی پڑے گا اور مسجد کے گیٹ پہ ہی اترتے ہی امام صاحب کی برائی چون 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 امام صاحب کی برائی شروع یہاں ایسی شیشم کھیڑا والوں ایسی روایت قائم مت کرنا سمجھے آٹھ میں دن جمعے کی نماز بڑھ لے آگا کتنے دن آٹھ میں دن نہا دھو کر کے اور خوشبو لگا کے ٹوپی ٹیڑی لگا کے پورے محلے کو بتا دے گا ہم جا رہے ہیں نماز بڑھ لے سمجھے اور مسجد میں جا دے کہتا اور امام صاحب ٹھیک ہو کوئی پریشانی تو نہیں ہے اگر ہو تو بتا دیو تجھے کیا بتا ہے میرے بھائی آٹھ میں دن آیا تجھے کیا بتا ہے امام نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا اگر عورتیں نہ ہونا تو امام بھونک ہے مر جائیں گے بھونک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ عورتیں اس بات کا بہت خیال لگتی ہیں مگر اس بات کا نہیں عورتیں ڈھول کا بھی بہت خیال لگتی ہیں ڈھول تمہارے یہاں تو نہیں بستا ورنہ شادی میں ایک ایک اور پوری پوری رات ڈھول پیٹتے پیٹتے پسینے پسینے ہو جا پسینے وزینے اور بعض بات بڑیا مو میں دانت نہیں سمل کے پیٹ میں آت نہیں گیت گاتے گاتے ٹیڑی ہو جائے ٹیڑی سمجھے یہاں تو نہیں ہوتا ایسا اچھا تب تو ٹھیک ہے خیر اللہ کا مدل ہے یار شیشم کھیڑا بہت برائیوں سے بچا ہوا سمجھے اچھا اچھا چلو بہت اچھی بات ہے اب بات یہ چل لیں اچھا براتوں میں باجو جی بھی نہیں آتے ہیں ایک گاؤں میں تو اتنے بےہودے رہتے تھے بغیر باجے کے برات چلی گئی تو بولے گا چنے پڑھنے آو گا چنے تو میں نے کہا تو نے کہنی ہاں تیری اممہ مر گئی تھی اور ادر سنبل کے علاقے میں ایک بڑیا ستر سال کی بڑیا زہر کی بڑیا ستر بیگے کی جوتا کتی زمین تھی اس کی اکلا ہوتا پوٹا بڑیا بولی امام صاحب ذرا میری ایک بات سن جائیو امام صاحب آئے بولے اممہ کیا بڑیا کھا رہے ہیں پان پپول پپول کے دانت تو پورے تھے نہیں بولی امام صاحب پوتے کی شادی رکھ دیئے پوتے کی شادی ایسی کروں گی کہ دھوم مچا دوں گی بولے اچھا دھوم مچا دوں گی امام صاحب بولے یہ تو بچاؤ کیسے مچاؤ گی دھوم کہا تین دن ناچنے والی عورتوں کو نچاؤں گی وہی ناچنے والی یوں کمپنی آتی ہے سمجھ گئے امام صاحب بولے اممہ ایسا مت کر یوں قبر میں پاؤں لٹک رہے اممہ بولی پچ ستر بیگے کی جوتا ہوں پانچ بیگے میں آگ لگا دوں گی آگ پورے گاؤں کو کھانا کھلاؤں گی لوگوں نے بہت سمجھایا ہاجی جی نے سمجھایا نمازی جی نے سمجھایا امام صاحب نے سمجھایا بڑیہ بولی مانوں گی اپنے باپ کی بھی نہیں امام صاحب بولے ایسا کرو جلسہ کر لو ہماری تاریخ لے لی گئی دس بارہ لوگ میرے ساتھ سمجھانے گئے میں نے بھی ہاتھ جوڑ کے کہا گاؤں والے بولے یہ آل رسول ہیں صحیح صاحب ہیں ایسا ہے اندہ بھینسہ ہے جنہیں کیا کیا اس کو بتا دیا بڑیہ بولی پانی پیو چائے پیو کھانا کھو لیکن مان جاؤ بڑیہ بولی مانوں گی اپنے اببا گی بھی نہیں جب زیادہ ہی پریشت ڈالا تو بڑیہ بولی پھر میں پوتے کا سیرہ نہیں دیکھوں گی لیکن بیٹا بھی راضی ہو گیا باپ بھی راضی ہو گیا کہ ہاں نہیں کچھ نہیں ناچے گا میں نے دو گھنٹے رو رو کر کے امام حسین کے موضوع پر تقریر کی ان لوگوں کی شہادت دکھائی اور قربانیاں دکھائی پورا گاؤں رو گیا بچے بھی روئے جوان بھی روئے بولے بھی روئے مرد بھی عورتے بھی سب سے وعدہ لے لیا گاؤں والے بولے گاؤں میں ہم گھسنے نہیں دیں گے ناچنے نہیں دیں گے میں نے پھر بعد میں کہا بڑیہ مان جاؤ بڑیہ ممی مان جاؤ بڑیہ بولی نہیں مانوں گی میں نے کہا اللہ اس بڑیہ کو ہدایت دے دے یا پھر بڑیہ کو ہی لے لے کیا کرتا پھر میں اب اس کی ضرورت نہیں رہی مولا لے لے یا تو اسے ہدایت دے دے یا پھر اسی کو لے لے لیکن پڑیہ جو تھی گھیر میں جا کر کے پیٹ گئی پوتے کا سیرا سچ گیا پوتا بھی رونے لگا پو بھی رونے لگی بیٹا بھی رونے لگا پر دان جی کو بوٹ لے نہ تھے پر دان جی کو بلایا آگئے بولے کیا بات ہو بولے اممہ کو بلا لاؤ آٹھ دس آدمی گئے بولے چلو چلو بار بار سر پہ ہاتھ نہیں رکھا جاتا ارے چلو ہاتھ رکھ دو لیکن یہ بڑیہ کا مانے بڑیہ بولی جب زیادہ کہہ رہے ہو تو اے میری ایک شرط ہے پھر دان جی بولے کیا شرط ہے تو بولی میں جاؤں گی لیکن بینڈ باجے کے ساتھ جاؤں گی بینڈ باجے کے اوہ کیا پوچھ رہے بڑیہ کو بینڈ باجے کے ساتھ جاؤں گی بینڈ باجے کے تو کچھ لوگ اکسانے والے بھی ہوتے ہر گاؤں میں تمہارے یہاں بھی دو چار ہوں گے ضرور مزہ لینے والے اگر پردانی کا لکشن ہو تو سمو سے ادھر کے کھا رہا ہے اور بورٹ ادھر ڈال لیا ہے نہیں ہے کیا ہر گاؤں میں دو چار لوگ ہوتے ہیں اب وہ بولے پردان جی کہاں چکر میں پڑھو بڑیہ کا جلوا بھی دیکھیں لو بڑیہ کو بھی دیکھ لو کہاں چلو ٹھیک ہے تم جانو تمہارے ساتھ یہ بڑیہ نہیں مانی اس بڑیہ نے مکالا بینڈ واجہ کر لیا کرنے کے بعد چوڑی دار پیجام چڑایا نوٹوں کی گڑی تکیئے کے نیچے سے نکالی بڑیہ موٹی تھی ستر بیگے کا جھتا ہوا کیلی رکھتی تھی باؤں کو کچھ دیتی رہی تھی باؤں کو نہیں خود اپنی گاٹ پر دوائے پڑی تھی اب بڑیہ نے نکالی ہزار کے نوٹوں کی گڑی اور نوٹوں کی گڑی نکالنے کے بعد بڑیہ چلی نوٹ چالتی ہوئی بینڈ واجہ کے ساتھ پوتے کے سر پہ گاتھ رکھنے چلی ساری عورتیں چھتوں پہ آگئی مرد بھی دیکھ رہے ہیں لڑکییں بھی دیکھ رہی ہیں سب لوگ تھوٹو کر رہے ہیں کتنی بری بڑیہ ہے کتنی بتمیز بڑیہ ہے رات بر رو رو کے سب نے دعائیں کی لیکن بڑیہ بھی نہیں مانی سب تو تو کر رہے تھے بڑیہ نوٹوں چالتے ہو چالتے مسجد کے دروازے پہ جب بینڈ واجہ پہنچا وہاں پر گیرونڈ تھا بڑیہ کے پیٹ میں درد ہو اور جیسے ہی درد ہو بڑیہ کا ایک لہاں تو پرت ہو اور دوسرے ہاں سے پیٹ پکڑا چکر لگا بڑیہ پٹاک سے نیچے گری پیٹ کے درد کے مارے پڑاک سے نیچے گری بینڈ واجہ والے سمجھے یار بڑیہ جوش میں آگئی ڈینس کر رہی ہے کیونکہ بڑیہ جو دینا پیٹ کے درد کے مارے سرکی سرکی پھر رہی دی کبھی ادھر کو تو کبھی ادھر کو کبھی الٹی کبھی سیدھی کبھی کھڑی ہو تو کبھی پچھاڑے انہیں کیا پتا تھا بڑیہ جا رہی ہے بینڈ واجہ والے بجاتے بجاتے پو پو تمڑ تمڑ یا جو بھی ان کا ڈھنگ ہو بجاتے بجاتے پسینے پسینے آجی بڑیہ چیخ رہی ہے مگر آواز نکلنے نہیں دی بڑیہ سرکتی رہی دھاؤں والے والے ہو یہ تو استاد نکلی استاد ہو اس لیے کہہ رہی تھی آج پتا چلا اس کا جلوہ آجی بڑیہ سے جو برے کہا سنو سنو بڑیہ کبھی پیٹ پکڑے تو کہے سنو سنو اور ایڑیوں کے بار جب چٹ سرکی ہے پیچھے کو سرکتر رہی تھی سانپ کی طرح ہے تو گاؤں والے بولے ناغن والا کر رہی ہے ناغن والا کسی ڈینس کا نام ناغن ہے یا انہوں نے اس لیے کہہ دیا کہ سانپ کی طرح کر رہی تھی بہرحال وہ تم جانتے ہوگے ہم مجھے فون کیا بڑیہ تھوڑی دیر تو کرتی رہی تھوڑی دیر کے بعد آٹھ گئی بینڈ واجے والے چپو گئے نکل تو نہیں گئی کہیں سترہ سفز جائے تو بجھ دو ان کا مونیٹر اس نے کہا ایسا کرو تم تیار رہی ہو اگر بڑیہ دوبارہ سٹائٹ ہو گئی تو کیا ہوگا تم تیار رہی ہو میں اس کو ہاتھ لگا کے دیکھتا ہوں بینڈ واجے والے تیار جیسے اگر کرے گی تو پون پون بھر جب اور بڑیہ کو جب ہلایا تو بڑیہ تھی نہیں ختم مر گئی اب بولے ہو ہو سیئے صاحب نے بڑیہ مات ڈالی لے ہم نے بڑیہ مات ڈالی لے بولے رات ہی کہ گئے تو بولے یا اللہ اللہ تو ہدایت دے دے یا پھر لے لے پورے گاؤں میں بچے بچے کی زبان اللہ ہدایت دے دے یا لے لے بڑیہ گئی میرے بھائی میں ہاتھ جوڑ کے اس لیے کہہ رہا تھا بتا رہا تھا دیکھو کتنی بری موت ہے لیکن آج تم کتنے خوش قسمت ہو شیشم کھیڑا کے لوگو مدینے سے ایک حاجی آئے نبی کا روزہ دیکھ کے آئے ہیں خانہ کعبہ دیکھ کے آئے ہیں ان آنکھوں نے جنہوں نے اللہ کا گھر دیکھا ہے تم ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہو جنہوں نے ہاتھ لگایا ان ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو جو مدینے کی گلیوں میں چلے ان کو دیکھ رہے ہو تو اب سنو اب سنو میں تمہیں بتا رہا ہوں سنتے چلو تم کتنے خوش قسمت ہو ایک بڑیہ وہ تھی جو مری تو بینڈ بازے کے ساتھ مری ارے اللہ کو یاد کیا کرو جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا گئے اب وہ باپ زہر لے کے چلا آؤ وہی پہ پہنچ جاؤ باپ بیٹی کو زہر دینے آیا مگر کیسے مار سکتا اس کو اللہ نے بچا لیا تھا فانوس بلکے جس کی حفاظتی ہوا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ مگر کیسے مار سکتا ہے اس مرک پیار میں تھوڑی تھا غصے میں تھا سمجھے فانوس بلکے جس کی حفاظتی ہوا کرے ہوا کرے اور وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے سبحان اللہ 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 باپ کہنے لگا بولا اے بیٹی بتا دنیا کے ڈاکٹر فیل ہے دنیا کے حکیم فیل ہے اے بیٹی بتا تو ٹھیک کیسے ہو گئی ذرا ہی تو نہ بتا دے وہ لڑکی کہنے لگی اب بجان مجھے کبوتر کی شکل میں خدا مل گیا ہے وہ اس کے جملے میں بولنا ہوں کہا مجھے خدا مل گیا ہے جہاں میں ٹھیک نہیں ہوئی میں آنسے اس کی پوجا کروں گی آنسے میں اس کی بادت کروں گی جب اس یہودی نے دیکھا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ارے تو رب العالمین ہے تو آقم الحاکمین ہے آج کے بعد تو میرا مولا ہے تو میرا خدا ہے جب اتنا کہا تو وہ کبوتر رونے لگا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اتنا رویا اتنا رویا کہ مت پوچھو اور رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا کہنے لگا مولا اوہ پربردگار تو مجھے زبان عطا کر دے تاکہ میں اس یہودی کو بتا دوں کہ میں خدا نہیں ہوں میں پرندہ ہوں میں مولا نہیں ہوں میں کبوتر ہوں ارے رب العالمین تو پربردگار ہے آقم الحاکمین تو خدا ہے ارے پربردگار وہ ہے جو سب کا مولا ہے اللہ ہے اے مولا تو مجھے زبان دے دے ورنہ یہ اور گمراہ ہو جائے گا اے مولا تو مجھے زبان دے دے ارے کبوتر رو رو کر کے دعا کر رہا ہے اب کبوتر کو اللہ زبان دے دیتا ہے کبوتر کو زبان مل جاتی ہے اب کبوتر بولتا ہے کبوتر کہتا ہے اوہ یغودی سن لے ارے تو خلا کہتا ہے میں خدا نہیں ہوں میں پربردگار نہیں ہوں میں مولا نہیں ہوں میں آقم الحاکمین نہیں ہوں ارے میں خالق نہیں ہوں میں تو مخلوق ہوں میں تو کبوتر ہوں میں تو پرندہ ہوں ارے مولا تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے ارے اگر کلمہ پڑھنا ہے تو تو نبی کا کلمہ پڑھ لے اگر عبادت کرنا ہے تو خدا کی عبادت کرنا وہ یہودی کہنے لگا میں کیسے مانوں جہاں پر میری دنیا فیل ہو جاتی ہے وہاں سے تیری افتداء ہوتی ہے جہاں دوکٹر فیل حکیم فیل میری بیٹی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی لیکن کے رے پروں کا کمال تیری پروں میں کمال کہاں سے تو سنو حسین سے محبت کرنے والو ان کلی میں یہ گھون کر کے آئے ہیں ان کلیوں سے محبت کرنے والو اس کبوتر کا جواب سنو وہ کبوتر کہتا ہے ارے سون یہ میرے پروں میں کمال کہاں سے آیا سون ارے ذرا سنتے رکھتے لے جب پھٹ جائے گا وہ کبوتر جواب دیتا ہے کہتا ہے بھائی ذل معاملہ ایسا ہے ارے میرے چھوٹے چھوٹے تین بچے تھے لیکن میری کبوتری مر چکی تھی ان بچوں کو میں چوگا دے رہا تھا آسے تین سال پہلے کی بات ہے ایک روایت میں چار سال پہلے کبوتر نے بولا کہاں میں اپنے بچوں کا پیگ بھرا رہا تھا میں اپنے بچوں کو چوگا دے رہا تھا ارے ایک پرندہ روتا ہوا اڑتا ہوا گیا میرے قریب سے کہتا ہوا گیا ارے تُو اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے پھلا رہا ہے فاطمہ کے بچے کربلا میں بھوکے شہید ہو گئے ارے فاطمہ کے بچے کربلا میں پیاسے شہید ہو گئے ارے حسین شہید ہو گئے حضرتِ قاسم شہید ہو گئے حضرتِ عباس کے بازو کٹ گئے ارے تُو بچوں کو کھلا رہا ہے ظالم یزیدیوں نے حسین پاک کو شہید کر دیا ہے جب اتنا کہا تو وہ کبوتر نے اپنے بچوں کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد کربلا شریف کو چلا بچوں کو گھوصلے میں چھوڑ دیا کربلا چلا ایک دن اُڑا دو دن اُڑا تیسرے دن کربلا پہنچ گیا جب جا کر کے دیکھا تو حسین کے بچوں کی لاش نہیں تھی حسین کے بچے نہیں تھے لیکن تازہ تازہ خون پڑا تھا کربلا کی زمین لال تھی یہ کبوتر اتنا رویا اتنا رویا حسین کی یاد میں رو رو کر کے اپنے پرو کو کربلا کی زمین سے ٹچ کر دیا تھا جیسے ہی ٹچ کیا وہ کبوتر مولا سان یہ میرے پرو کا کمال نہیں ہے جب سے میں نے ٹچ کیا ہے تو حسین کے خون کا کمال ہے حسین کی محبت کا کمال ہے آج کے بعد اگر کوئی اندھا میری ہوا کھا لیتا ہے ٹیک ہو جاتا ہے کوری ہوا کھا لیتا ہے ٹیک ہو جاتا ہے جس کا دنیا میں علاج نہ ہو اس کا علاج نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت حضرتِ اللہمہ سید مقیم الرحمہ صاحب قبلہ سر زمین شیشن کھیڑا نعرے تکبیر واہ واہ سبحان اللہ 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 یہ وہی گلییں دیکھ کر کے آئے ہیں واہ واہ سبحان اللہ اللہ بس میں حاجی صاحب سے اتنی ریکویسٹ کروں گا لاج رکھ لینا آج کے بعد جھوٹ نہیں نمازیں نہیں چھوڑنا کسی کو ستانا نہیں کسی پہ ظلم نہیں کرنا دکھا دینا کہ اگر نکلو تو لوگ کہیں حاجی بہت دیکھے ہیں لیکن ہمارے آتا حاجی جب سے حج کر کے آیا تو چلتا ہے تو اس کے چلنے کی عدہ بولتی ہے نبی نبی کھاتا ہے تو اس کے کھانے کی عدہ بولتی ہے نبی نبی پیتا ہے تو اس کے پینے کی عدہ بولتی ہے نبی نبی سوتا ہے تو سونے کی عدہ بولتی ہے نبی نبی ہر ہر بھڑکن بولتی ہے نبی نبی آلہ حضرت بولے کیا بولے سب اسے آلہ وہ اولہ ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سب لوگ کہہ دو ہمارا نبی ہمارا نبی اس لئے کہہ لیا میں نے پتہ نہیں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند سبحان اللہ یہ مت سمجھو پتہ نہیں کون سی گدڑی میں لال ہو ہے نہیں پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ہے تو پھر یہ لوگ امام لوگ اللہ حسن اگر کسی کے گھر میں کسی کے گھر میں کوئی مصیبتیں ہوتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں قرآن کی ایک آیت لکھ کے ٹانگ دی جاتی ہے تو سب ختم ہو جاتی ہے برکتیں ہوتی ہیں رحمت ہوتی ہیں ان لوگوں کے سینے میں تو چھ ہزار چھ سو چھاست قرآن کی آیتیں ہیں تو ان کا سینہ کتنا نور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو برائیاں کرتے ہیں آج کے بعد کبھی بھی برائی نہیں ایک بات بتاؤ قرآن ہوتا ہے نا قرآن قرآن کا ایک کپڑا ہوتا ہے کپڑا دس میٹر کپڑا لے لو کتنا پانچ میٹر کپڑے کا عورتیں بھی میری بہنیں بھی سنیں انشاءاللہ ان کے بارے میں بتاؤں گا گفتگو ان کے بارے میں رہی برنا بھی ایک مہینے کے بعد پہلے آپ نے دیکھا عورتوں کے لئے ایک فیشن نکلا تھا چھٹییں کٹنے والا کیا نکلا تھا چھٹییں کٹ ادھر بھی آیا تھا کیا کٹی تو نہیں کہ تھی اچھا گاؤں میں بڑی چھٹی ہیں کٹ رہی زیادہ مارے در کے لوگ نارے لگا رہے ہیں نارے اور عورتوں نے دپٹے دھونڈ دھونڈ کے اول لیے پہلے تو دپٹے دکھائی نہیں دے رہے تھے اب تو یہاں سے ڈھکے بھر رہی تھی سمجھے کسی نے کہا ہاں اور ایسے ہی تھوڑی رات کو سو رہی ہے تو ہیلمٹ لگا کے اور ایک لڑکی نے تو اپنی چھٹیاں میں تالہ ڈال رکھا تالہ کاش اگر یہ زبان میں تالہ ڈال لیتی تو ٹھیک ہو جاتی اور ایک گاؤں کی روپورٹ ہے تھی حضرت اس گاؤں میں یہ بتا دیا کہ جو چھٹیاں کٹنے والی بھلا آ رہی ہیں وہ بلی بن کے آتی ہے بلی تو ایک کی بھے سوڑی ہوتی ہے لیکن یہ بھوس ہوتا بھوس اس میں جو گئینا بھوس نکالنے تو اسے بندی دکھائی دی اس نے ماری چیخ آ گئی تو دیکھیں تو سب اپنے دپٹوں پر بھاگ رہے بھوسیوں نے جلدی جلدی دپٹے اوڑ لیے تو بھاگی بھوس نے بھی اوڑ لیے اممہ کے دپٹہ ہاتھ نہیں آیا اممہ کے جب دپٹہ ہاتھ نہیں آیا اممہ بھاگی دیکھا کیا کرے تو اممہ بھینس جھول اوڑے پڑی تھی بھینس جھول اممہ بھاگی بھینس کی جھول اور جھول اوڑ کے بھینس سمجھے دپٹہ تو ہاتھ آیا نہیں مگر بھینس کی جھول اوڑ لیے جب جھول اوڑی ہے اور بولی آپ بلی ہے بھلا یا گئی سب لوگ بولے اسی جھول کے نیچے ہے ارے جھالو لے کے چپلے لے کے دنڈے لے کے جب پھلے ہیں اممہ پہ اتنا مارا اتنا مارا بیچاری اممہ کمزور تھی دو تین ہوتوں میں کھیل گئی ہو تو اور جب جھول ہٹا کے دے گی تو بھلا نہیں نکلی اممہ نکلی تھی پیٹی کٹی ٹوٹی پھوٹی اممہ نکلی تو میرے بھائی میں بتاؤں گا لیکن یہ باتیں پوری کر دوں تو اگر حاجی ہو تو کیسا جس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی پینے کی ادا بولے نبی نکلی آلہ حضرت کیا بولے یہاں تھا سب اسے آلہ وہ آلہ ہمارا نبی اس لئے کہلوارہ ہوں پتہ نہیں کون ایسے بزرگ بیٹے ہیں یہ اور کون نوجوان ہیں جس کے دل کی آواز سن لی جائے سب اسے آلہ وہ آلہ ہمارا نبی سب اسے بالا وہ بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں غالم کا دولا ہمارا نبی اب بات ہی چلے ہی تھی دس میٹر کپڑا لو کپڑا لینے کے بعد کہاں جا رہا ہو ٹائم پورا ہو گیا کیا بتا دیں اگر ضرورت ہے تو جا کے جا سکتے ہو اور پھر آ بھی سکتے ہو کسی کو اگر ضرورت ہے پیشاب بغیرہ کی اگر حاجت ہے تو وہ کر کے آ سکتا ہے عشاء کے بعد سے تم لوگ بیٹے ہو مگر ایسا نہیں ہے پورا مجمع کو حاجت خمجھو اور کسی کھیت میں جا کے پانی لگائی ہو بیٹھو ارے سب لوگ بیٹھو اتنوں کو تھوڑی لگ رہی ہے کیا بس ایک آت دو کو کافی ہے میں ان میں کا مولانا تھوڑی جو زبردستی روک ہوں زبردستی روک ہوں ایک مولانا چٹک لیتے ہیں ایک صاحب کو لگ رہی تھی مولتا ہے وہ بیچارہ بیٹیا مرتا کیا نہیں کرتا پھر دوبارہ اس نے ادھر کو دیکھ ادھر کو دیکھ پھر اٹھا بہت زور سے لگ رہی تھی وہ بیٹھیا تیسری مرتا بیٹھے رہا حضرت نے تقریر کی تقریر پوری ہوئی بولے جاؤ اب جاؤ بولے تقریر کرو بولے کیوں بولے کہنی آپ اپنا کام کرو بولے کیوں جس کام سے جا رہے تھے وہ جاؤنا بولے جس کام سے جا رہے تھے وہ ہو گیا تو جاؤ اگر جسے ضرورت ہے مگر اگر جسے سونے کی ضرورت ہے وہ نہیں جاگا آج پوری سنکے جائے ہو اللہ اللہ بات یہ چل لئی تھی ذرا سنو حاجی کی میں تمہیں بتا دوں ایک غریب حاجی کی بتاؤں اگر اجازت ہو تو بتا دوں ایک تاریخی ورق تمہارے سامنے اور رکھ رہا ہوں اتنا پیارا تاریخی ورق شکن سے رہے تھے ایک نوجوان جس کی نہ ماغے نہ باب غریب اس کی شادی ہو گئی سات سال شادی کو ہو گئے کوئی بچہ نہیں سات سال کے بعد وہ جس سیٹ کے یا نوکری کرنے جاتا تھا وہ سیٹ اور سٹانی دونوں حج کو جانے لگے کہاں جانے لگے بلو حج کے لیے جانے لگے یہ غریب روزانہ رویا کرتا تھا اور کہتا تھا مولا مجھے بھی تو اپنے محبوب کے روزے کی زیارت کرا دے مجھے بھی تو حج کرا دے بچارہ غریب رویا کرتا تھا لیکن غربت کی بنا پر نہیں جایا کرتا تھا اپنا مکان دیکھے تو چھپر پڑا ہوا دیوارے دیکھے تو کچھی دیوارے تھی روزانہ کمانا دونوں میاں بی بی کا کھانا ایک دن جب اس کا سیٹ سٹانی عج کو جا رہے تھے ان کو دیکھ کر کے اتنا رویا اتنا رویا آنکھیں لال تال ہو گئی جیسے ہی گھر کو آیا آنکھوں میں آنسو تھے بی بی نے دیکھ لیا بی بی آگے بڑھی اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھے پوچھنے کے بعد کا میرے سرساج ارے تم پریشان کیوں ہو پریشان کیوں ہو میں نے آج تک تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے اوہ میرے شور سات سال سے تمہارے سات میں ہوں ہم نے نمک سے روٹی کھائی لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں خوشی خوشی زندگی گزاری آج رو کیوں رہے ہو تو وہ کہنے لگا اوہ میری بی بی شریک ہوں جب سے میں نے ہو سمالا مجھے حج کی بہت یاد آتی ہے لیکن میں قریب ہوں جائی نہیں سکتا میرے سیٹ اور سٹانی جا رہے جس کی وجہ سے مجھے رونا گیا مجھے نبی آد آگئے بی بی ہو تو ایسی ہو سینے سے لگایا لگانے کے بعد کہنے لگی اوہ میرے سرساج میں نے پڑا گئے اگر کوئی حج کو جاتا ہے تو روپیوں کی بنا پہ نہیں جاتا دولت کی بنا پہ نہیں جاتا وہی جاتا جن کو آنکہ بھولاتے ہیں وہی جاتا جن کو ادھر سے اشارہ ہوتا جاؤ انشاء اللہ میں کہتی ہوں لا تقلتو بر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس متو تم بھی حج کو جاؤگے اور اگر آج کی بی بی ہوتی تو اتنی جھاڑو پھیرتی سیوہ تاریوں اتنی جھاڑو پھیرتی تھوٹڑا سمال دیتی تھوٹڑا کہتی چھپ پر پانچ سالگا ہو گیا چھپ پر چچی آ رہیا چچیا پہلے اسے چھا لے نو سو چوے کھا کے بلی حج کو جا رہا جیب میں پوٹی کوڑی نہیں خواب اتنا ہونچا کہتی نہیں کہتی سمجھے لیکن وہ بی بی اللہ اللہ کا وضو بنا لو نماز پڑھ لو عشاء کی نماز پڑھ لی پڑھنے کے بعد چلو کھانا کھالو کھانا کھلا دیا اس غریب لڑکی نے خود نہیں کھایا اپنے آتوں سے لکمہ دے دے کر کے شور کو کھلا رہی ہے اور جب نٹالو سر دبا دبا کر کے سلا دیو جیسے ہی سویا تو وہ غریب لڑکی کھانے کی طرف کو نہیں چلی بستر کی طرف کو نہیں چلی سیدھی ٹوٹوئی چٹائی بچھا لی اور چٹائی پہ نماز پڑھنے لگتی ہے گل گلہ کے رونے لگتی ہے رات پر دعا کر رہی ہے کہہ رہی ہے مولا سبحان اللہ ہی و بحمدی سبحان اللہ ہی رعظیم تین سو تیتیس مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد کوئی بی بی اپنے شوہر کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالی سورج لکلنے سے پہلے پہلے دعا قبول کر لیتا ہے لڑکی رات پر رو رہی ہے روتے روتے آنکھے سوج رہی ہے کہہ رہی ہے مولا تجھے میری خربت کا واسطہ اے پربردیگار میں نے تجھ سے آس تک کچھ نہیں مانگا مولا ایک ایک جوڑے میں میں نے گزر بسر کر لی اے پربردیگار تُو میرے شوہر کو بلا لے مولا میرے شوہر کو بلا لے فجر تک وہ لڑکی سوئی نہیں جیسے ہی فجر کی ازان شروع ہو گئی مسلے سے اٹھی اپنے آنسو پوچھے اور شوہر کو جگہ دیا کہنے لگی میرے سلطہ آج اٹھ جاؤ موز دل پکا اور رو گا گئے جاؤ نماز پر میں چلے جاؤ سبحان اللہ یہ غریب بھی بھی سات سال ہو گئے کوئی بچہ بھی نہیں تھا کبھی کسی ٹائم کی نماز ہی نہیں چھوٹی اور ہمارے ہاں گھر میں پورا پورا مہینہ اینڈ رہی ہے پورا پورا مہینہ اور نماز کے قریب نہیں ہے نماز کے قریب ٹی وی پہ موبائل پہ روزانہ پہنچا لگ رہا ہے مگر قرآن نہیں کھل لیا پھر چھٹییں نہیں کٹیں گی تو پھر کیا کٹیں گے اگر گردن کٹیں تب بھی کم ہے ہے نہیں ملو وہ لڑکی نے جگہ دیا پجر کی نماز پڑھ کے آئے اس نے ناشتہ بنایا غریب کا ٹوٹا پوٹا ناشتہ ہی کیا تھا روکی سوکی روٹی جو بھی تھی تیار کر لی شوہر آیا سینے سے لگایا پیشانی کو چوما کہنے لگی میرے سرتاج رونا مت ناشتہ کر لو اور مزدوری کو چلے جاؤ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی حج کے لیے بلائے گا جاؤ میں کہتی ہوں میند بیکار نہیں جائے گی جاؤ میرے سرتاج تم بھی جاؤ گے لیکن رونا مت کہا ٹھیک ہے میری بیوی دونوں میاں بیوی دروازے تک آ گئے وہ شوہر دروازے سے باہر چلا بیوی دروازے پہ کھڑی رہی اپنے شوہر کو دیکھ دیکھ کے دعائیں کرتی رہی جب تک دکتہ رہ دیکھتی رہی اب شوہر دکھنا بند ہو گیا تو وہ لڑکی گھر میں اندر آ جاتی ہے لیکن جیسے ہی آتی ہے تو اس نے رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا صبح بھی ناشتہ نہیں کیا تھا لیکن وہ لڑکی کھانے کی طرف کو نہیں چلی وہ لڑکی ناشتے کی طرف کو نہیں چلی وہ لڑکی کو کھانا یاد نہیں آیا بلکہ نبی کی بیٹی یاد آگئی سیدہ فاطمہ یاد آگئی حسن حسین کی ماں یاد آگئی حضرت علی کی بی بی یاد آگئی سیدوں کی تابی یاد آگئی حضرت فاطمہ نے فرمایا ہے کیا یاد آگئی فاطمہ نے کہا ہے اگر کوئی بی بی اپنے شوہر کے لیے اگر دعا کرنا چاہتی ہے تو رات کو یا دن میں قرآن پاک کھولے کھولنے کے بعد سورہ نور پڑے اور سورہ تواہہ پڑے یہ دونوں صورتیں پڑھنے کے بعد گھر میں کوئی نہ ہو سر سے دپٹہ اتار کے ننگا سر کر کے وہ دپٹہ پھیلا کر کے قرآن سامنے رکھ کر کے جو لڑکی اگر دعا کرے گی تو سیدہ فاطمہ کہتی ہے قرآن بند ہونے سے پہلے پہلے اس لڑکی کی دعا قبول ہو جاتی ہے اگر لڑکی کی دعا قبول نہ ہو تو فاطمہ کہتی ہے حشر کے میدان میں میرا دامن پکڑ لینا اللہ اللہ وہ لڑکی کو فاطمہ یاد آگئی اس غریب لڑکی نے کچھ کھایا نہیں غریب لڑکی نے کچھ پیا نہیں ارے مسلے پر کھڑی ہے قرآن کھلا ہوا ہے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے سورہ نور پڑھ رہی ہے سورہ تواہ پڑھ رہی ہے دونوں سورتیں پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد وہ لڑکی کھڑے ہو کر کے رو رو کر کے اپنے شعور کے لیے دعا کر رہی ہے مولا میرے شعور کو حج کے لیے بلالے جب اتنا کہا لڑکی دل پہ بات لے جاتی ہے کیونکہ اس نے رات بھی کھانا نہیں کھایا لڑکی کو چکر آ جاتا ہے آنکھوں کے نیچے اندھیر آتا ہے لیکن جیسے ہی چکر آیا آنکھوں کے نیچے اندھیر آیا لڑکی گر جاتی ہے ارے جب گری تو پتھر پہ اس کا سر لگ جاتا ہے اس غریب کا سر پھٹ رہا ہے خون نکلنے لگا ارے لڑکی پہ ہوش ہو جاتی ہے گھر میں تو اتنا نہیں ہے جو آدھا گل آدھا چمچ پانی اس غریب لڑکی کے موں میں ڈال دے ارے نہ ساس ہے نہ تیبر ہے نہ 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 کوئی بھائی ہے غریب لڑکی پہ ہوش پڑی ہے قرآن کھلا ہوا ہے خون بے بے کر کے جم نے لگا ارے گردن میں خون بھر گیا پرتے پرتے جم جاتا ہے صبح سے دوپیر ہو گیا لڑکی کو پڑے پڑے بے ہوش پڑی ہے ارے کوئی پرسانے حال نہیں ہے شوہر کو کیا پتا میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس غریب کو کیا پتا میری بیوی پہ کیا گزر رہی ہے میرے بھائی ادھر شوہر ادھر شوہر مزدوری کو گیا لیکن رحمت کے فریشتے اس کا پہرہ دے رہے مکہیاں اس کی بین بینہ رہی ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے وہ غریب لڑکی جس کا نہ باپ ہے نہ کوئی ہے آج میری بہنے ارے شوہر سے لڑتے لڑتے اپنے میکے میں یا اپنی سسرال میں جنگ کا میدان بنا دیتی ہے میری بہنوں اس اسلامی لڑکی سے سبق سیکھو ارے یہ اسلام کی شہزادی اکیلی پڑی ہے دوپیر ہو گیا ادھر شوہر پہنچا ادھر شیط اور سیٹانی نے مشورہ کر لیا ایسا کرو ہمارے پاس لگیج زیادہ ہے سامان زیادہ ہے ہم سے نہیں جایا جائے گا ایک مزدور کر لیتے ہیں سیٹانی بولی ابرار کو کر لو اس مزدور کا نام ابرار تھا کہا ابرار کو کر لو بڑا نیک آدمی ہے اسی کو حج کو لے چل لیں اس کا انتظام ہم کریں گے دیکھو اللہ نے کیسا سبب پیدا کیا بغیر روپیوں کے سبب بنا دیا ارے اس بی بی کی دعا قبول ہو گئی بیچاری پہ ہوش پڑیے مکھیاں دن دن آ رہیے ارے کوئی پرسان حال نہیں ہے اللہ اللہ سیٹ کے پاس یہ پہنچا سیٹ نے کہا برار ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو تم بھی حج کی تیاری کر لو تم بھی حج کو چلو وہ کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دو میری جیم میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے میری جیم میں ایک روپیاں نہیں ہے میری بی بی نے کہہ دیا ہے رونا مات کہا حضور مجھ سے مزاق مت کرو غریب کا دل مت دکھاؤ ورناکوں میں آنسو آ جائیں گے ارے سیٹ کی گردن جھگ گئی کہا جاؤ اندر جا کے سیٹانی سے پوچھ لو جب سیٹانی سے پوچھا تو سیٹانی نے پوری بات بتا دی رات ہم نے مشورہ کیا ہے اور جاؤ میں تمہاری چھٹی کرتی ہوں شام کو آ جاؤ شام کو تمہارے ہمارے ساتھ چلنا ہے تم جو بھی کپڑے ہو جو بھی سامانو لے آؤ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے ارے یہ دوپیر جب ہو گیا خوشی کے مارے اچھل گیا کوتاؤ انکھار آیا آوازیں دے رہو کنیس کہا ہو اس کی بیوی کا نام کنیس فاطمہ تھا کہا کنیس فاطمہ کہا ہو اسے کیا پتا تھا صبح سے پہ ہوش پڑی ارے آدھا چمت پانی کوئی دینے والا نہیں ہے یہ شاہر آیا کہا میری بیوی کدھر ہو آواز دی لیکن ہوش میں ہو تو آواز دے ادھر گیا نہیں کمرے میں دیکھا تو بے ہوش پڑی ہے دوپٹ کا اترا پڑا ہے گلے میں خون بے بے کر کے آ جاتا ہے قرآن کھلا ہوا رکھا ہے وہ بند بھی نہیں کر پائی غریب گر گئی پہلے ہی اس شاہر نے جلدی سے قرآن کو چوما اور بند کر کے رکھ دیا اپنی بی بی کو گود میں لے کے اتنا رویا اتنا رویا کہا مولا اس غریب نے کپڑوں میں پیمت لگا لگا کر کے گزر بزر کی ہے مولا لیکن مجھ سے شکایت نہیں کی ہے مولا مولا دو دو دن ایسے گزر گئے اگر سبزی نہیں ہے تو نمک اور گھڑ سے روٹی کھا کھا کر کے گزارا کیا مگر اس غریب نے مجھ سے شکایت نہیں کی مولا اے مولا آج میری بی بی کو کس نے تکلیب پہنچا اے مولا دو دی سے دھیک کرتے پر بردگا شاہر جب رویا گود میں بی بی ہے لیکن بے ہوش ہے خون نکل کے جم گیا اب بی بی کی آنکھ جو شوہر کی آنکھ سے آنسو بی بی کے جب چہرے پہ گرے تو بی بی ہوش میں آ گئی اور جب ہوش میں آئی تو اپنے شوہر کو چپٹ گئی دونوں میاں بی بی رونے لگے اتنا روئے اتنا روئے پھر بی بی نے اپنے شہر کے آنسوں پوچھے اور پوچھنے کے بعد کہاں میرے سرطاعت بتاؤ بتاؤ تم کیوں آ گئے ارے تمہیں شام کو آنا تھا کہیں مزدوری سے ہٹا تو نہیں دیا کئی کوئی پریشانی تو نہیں ہے بی بی کو ابھی کتنا خیال ہے وہ کہنے لگا میں بعد میں بتاؤں گا لیکن پہلے تم بچاؤ تمہیں کس نے مارا ہے تمہارا سر کیسے پھٹا تمہیں کیسے تکلیف پہنچی ہے آج اگر مجھے اپنا خون بہانا پڑے تو بہا دوں گا اگر خون کہے کہ قطرہ دینا پڑے تو دے دوں گا لیکن بولا کون ہے وہ ظالم کہاں میرے سرطاعت بات ایسی نہیں ہے مو پہ ہاتھ اس نے اپنے شوہر کے رکھ لیا اور کہاں میرے شوہر ایسی بات نہیں ہے بلکہ سات سال سے سات سال سے تمہارے سات میں ہوں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسوں نہیں دیکھے کہنے لگی میرے شوہر جب میں چھوٹی سی تھی تو میرا باپ مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا میرے باپ کا انتقال ہو گیا میری ماں یتیم کو مجھے پالتی رہی نہ میرا بھائی نہ میری پہن میری ماں جب میں نو سال کی ہو گئی تو میری ماں بھی چل بسنے لگی میری ماں نے میری گود میں دم توڑا تھا کہاں جب میں نو سال کی تھی تو میری ماں میری گود میں سر رکھ کے دم توڑ رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی بیٹی او بیٹی میں نے پل پل تیرے لیے دعا کیے تیرا شوہر بہت اچھا نمازی ہوگا بہت پریزگار ہوگا میں نے دولت نہیں مانگی ہے تقویٰ اور پریزگاری مانگی ہے کہاں بیٹی منگر میں تجھے ہاتھ پکڑ کے وائدہ دیتی ہوں تو اپنے شوہر کو تکلیم مت دینا اپنے شوہر کو مت رولانا آنکھوں میں آنسو مت دلوا دینا ارے کل میں نے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے مجھے اپنی مریوئی ماں یاد آگئی مجھے ماں کی وہ بات یاد آگئی ارے مجھے پتپنا یاد آگئی مجھے اپنی ماں کی ساری باتیں یاد آگئی اوہ میرے سرسال میں نے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میں نے کھانا نہیں کھایا رات بر روتے روتے دعا کی سوا کھانا نہیں کھایا دعا کی تم چلے گئے تو فاتمہ یاد آگئی میں نے سورے نور سورے دعا پڑھ کے دعا کی میرے دن سے برداشت نہیں ہوا میں چکر کھا کے گر گئی میرا سر پتر میں لگا پھٹ گیا بے ہوش ہو گئی اس کے بعد مجھے پتان نائی نائی سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت حضرتِ اللہمہ وقیم ورحمان صاحب قبلہ سرزمینِ شیشم کھیڑا نعرے تکبیر سبحان اللہ یہ ہے میاں بی بی ان کی حج کی کہانی سنو آج حاجی صاحب کو دیکھتے مجھے یاد اللہ سمت شوہر نے کہا اب تمہارے لئے خوش خبری اے میری بی بی چتا پاہ کہا اے میری بی بی تمہاری دعا قبول ہو گئی میں حج کو جا رہا ہوں سبحان اللہ بی بی نے کہا ایک بات بتاؤ تم مجھے خوش کرنے کے لئے تو نہیں کہہ رہے کہا نہیں واقعی ایسی نیک بی بی کی دعا قبول نہیں ہوگی تم بھی اپنی بچیوں کے لئے دعا مانگا کرو اچھا ان کو اللہ اچھا شہرت آپ بے شخص کہا میں واقعی جا رہا ہوں تو وہ کہنے لگی میرے سر تاج مجھے دو منٹ کی محلت دے دو مجھے ہاتھ دو منٹ کے لئے چھوڑ دو ہاتھ کھل اگر اجازت ہو شوہر نے ہاتھ اٹھا دی یہ بی بی سیدھی نل پہ گئی وضو بنایا مسلح بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں چار رکعت نماز شکرانے کی ادا کرتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اب بی بی ادبت شوہر کے کپڑوں میں فیمت لگا رہی حج کے لئے تیاری شروع خوشی خوشی حج کے لئے خوشی خوشی جا رہی جب اس کے ہاں بیک بھی نہیں تھا غریب تھے دو دو پٹے تھے دوڑنی تھی اس نے ایک اوڑنی میں اپنے شوہر کے کپڑے بان دیئے کہا جاؤ میرے سرطا جاؤ اور شوہر کا آت پکڑ کے کہنے لگی اوڑ میرے سرطا جاؤ تو رہو جاتے جاتے میں اپنی بی بی کی ایک فریعہ سن لو جب تم نبی کے روزے پہ پہنچو تو اپنی غریب بی بی کا نبی کو سلام کہہ دینا جب میں گیا مدینہ شریعت ابھی بھی گیا تھا رمضان سے پہلے اس سے پہلے بھی گیا تھا پانچھے مرتبہ گئے ہوں چار پانچھ چار مرتبہ گئے ہوں دعا کرو اللہ تعالیٰ اور بھیجے مجھے آپ کے محرم میں انشاءاللہ بغداد جانے کا ارادہ ہے کربلا شریف انشاءاللہ دعا فرما سات دن کے وہاں پہ پروگرام ہیں جاؤں گا انشاءاللہ امام حسین کا قرم ہوگا تو بندہ گرم ہوگا انشاءاللہ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دن نصیب فرما آپ واقعی میں بڑی بڑی دور تقریح کرنے جاتا ہوں مگر آپ بہت خوش قسمت ہو بہت اچھے ہو جنگل میں تم نے منگل ہونا دیا سبحان اللہ اور یہ قاری ریاض الحسن صاحب کی میند ہے رنگ لا رہی ہے انہوں نے اپنی بھی تقریر کا ٹائم مجھے ہی دے دیا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان سارے غلمہ کے علم و عمل میں حاجی صاحب کے ان کے سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما اللہ امین اب کہاہ میرے سرساج چلے جاؤ شوہر کی آنکھوں میں آسو آ رہا رونے لگو کہاہ میری بی بی میں نہیں جاستا تھا کہا کیوں بی 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 بیٹھ گئی پاؤں پکڑ کے کہنے لگی میرے سرطاز تمہیں میری محبت کا واسطہ چلے لگ کہا یہ بتاؤ نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے نہ تمہارا بھائی نہ تمہاری بہن نہ میرا کوئی ماں باپ بھائی بہن نہ کوئی اولاد کوئی بھی نہیں ہمارے پاس اتنی دولت بھی نہیں جو میں تمہیں دے جاؤں کھاتی رہی ہو میرا نہ پتہ ایک مہینے کا دو مہینے کا پانی والے جہاز کا معاملہ تھا پتہ نہیں چھ مہینے کا کہا یہ بتاؤ تم کہاں کھاؤگی کہاں پھیوگی کیسے جیوگی ہم میں کماتا ہوں دونوں کھاتے لہٰذا میں تمہیں بھونکا مرنے کوئی چھوڑنے نہیں جاؤں گا پتہ نہیں کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤگی پتہ نہیں کہاں پر جاؤگی ہو سکتا ہے تمہارا کردم غلط اٹھے ہاتھ غلط کا ہاتھ اٹھے غلط اٹھائے وہ بی بی جلال میں آ جاتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے اوہ میرے سرطان جاؤ میں غریب کی بیٹی ہوں اور غریب کی بی بی ہوں ارے جاؤ چلے جاؤ اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں اگر تم دس سال میں بھی لوٹ کے آوگے چھ مہینے میں نہیں دس سال میں لوٹ کے آوگے تو تمہاری بی بی کی لاش تو مل سکتی ہے مگر اس کے دامن پہ داغ نہیں ملے گا جاؤ آج دیئے تو مل سکتی ہے مگر ہاتھ نہیں پیلا سکتی قدم غلط نہیں اٹھا سکتی ہرے مر سکتی ہے مگر دامن پہ داغ آنے نہیں دے گی میں تمہاری ہوں تمہاری رہوں گی جاؤ اپنی غریب بی بی کو جیسا چھول کے جاؤ گے انشاءاللہ تمہاری عزت بٹان بے شک نعرے تکبیر اللہ حکر نعرے رسالت بس لکے عالی حضرت حضرت اللہ محمد رحمان صاحب کی ملا نعرے تکبیر لیکن کہا ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا نا پورا کر دوں سننا چاہ رہے سب لوگ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہتا سننا نہیں چاہ رہا چار ہاں وہ جب محرم میں بلاوگے تب اب حاجی صاحب کے موقع پر بلایا حج کی سنگو کربلا کے موقع پر اشاءاللہ سنوگے تو سورے لوگ رو جاؤ گے انشاءاللہ کیونکہ کربلا کا معاملہ لیکن ابھی میں اس کو پورا کر دوں کہ چلے جاؤ بی بی نکاب شور نے کہا لیکن یہ تو بتاؤ تم کھاؤ گی کیا تو وہ بی بی کہنے لگی اوہ میرے سرطاج تم پریشان کیوں ہو رہے ہو ارے جو پربردگار بغیر روپیوں کے بغیر دولت کے تمہارے حج کا انتظام کر سکتا ہے وہ پربردگار میرے کھانے کا بھی تو انتظام کر سکتا ہے ان کے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے اور دینے والا گئے سچا ہو ہمارا نبی اللہ اللہ وہ چلا جیسے ہی حج کو چلا بی بی کی آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے لیکن نیچے کا ہوت دوا کے آنسو روپ گئی اب جب چلا دروازے کے قریب پہنچنے والا تو تو بی بی کہنے لگی میرے سرطاج میں نے تم سے آج تک کچھ نہیں مانگا جا تو رہو لیکن میری ایک خواہش کو پورا کر دو میری ایک چاہت کو پورا کر دو میں ایک سوال کرتی ہوں اس کو پورا کر دو شوہر کہنے لگا مانگو کیا چاہتے ہیں بی بی کہنے لگی ہو میرے سرطاج ساتھ سال سے جب سے میں تمہارے گھر میں آئی ہوں پانچ وقت کی نماز تم مسجد میں پڑھتے ہو میں گھر میں پڑھتی ہوں لیکن کحجد کی نماز دونوں گھر میں ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں اب پتہ نہیں زندگی رہے یا نہ رہے جاتو رہو جاتے جاتے میرے ساتھ میں چار رکات نماز پڑھتے چلے جاؤ بابا سبحان اللہ 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 کسنی فیاری گئے گی مسلے بج گئے دونوں مسلے بج گئے بی بی نے بھی نماز پڑھی شور نے بھی پڑھی نماز پڑھنے کے بعد تین مرتبہ اے تل کرسی اور تین تین مرتبہ چاروں قل پڑھ کے پھوک دیا پڑھا فاللہ خیر حافظہ وہوہ ارحم الرائمین پڑھ کے پھوک دیا کہ جاؤ انشاءاللہ اب تم پہ شیطان کا حملہ نہیں ہوگا تمہارا سارا سفر آسان ہو جائے گا شوہر دروازے کے باہر ہوا بی بی دروازے کے اندر تھی کا ٹھہر جاؤ شوہر نے بھی تین مرتبہ اے تل کرسی پڑھی تین مرتبہ چاروں قل پڑھے اور فاللہ خیر حافظہ وہوہ ارحم الرائمین گیارہ مرتبہ پڑھ پڑھنے کے بعد دونوں انگلیوں پہ پھوکا اور پھوکنے کے بعد پورے گھر کو گیر دیا ہی سار کر دیا چٹکی بجا دی کہا جاؤ انشاءاللہ اب تمہارے گھر میں چور نہیں آگا میں نے ہی سار کر دیا جن نہیں آگا کوئی بھوت نہیں آگا کوئی خبیص نہیں آگا کوئی افریت نہیں آگا کوئی شیطان نہیں آگا اگر آئے گی تو رحمت پر بھگار آئے گی سبحان اللہ سبحان اللہ چلے گئے حج کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ تم بھی تھک گئے ایک بجنے والا ابھی تو ایک بھی نہیں بجا دو منٹ کم اب وہ جو ہوا معاملہ حج کو چلے گئے سرکار کے روزے پر گئے لوگ ٹکنے نہیں دیتے کہتے ہیں روح 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 کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں سلام پڑھ لیں باب السلام سے داخل ہوتے ہیں ادھر سے آتے ہیں باب السلام سے اور باب جبرین کی طرف کو باب بلال کی طرف کو نکل جاتے ہیں جدر جنت البقی ہے جنت البقی میں سیدہ فاطمہ کا مزار شریف ہے ملہ قبر انور حضرت امام حسن کی ہے حضرت امام حسین کا سر بھی وہی پہ ہے میرے حضرت عثمان غنی بھی وہی پر ہیں سمجھے حضرت ابو سعید خدری بھی وہی پہ دس ہزار سمجھے صحابہ اکرام سے زیادہ وہاں پر اللہ اللہ اب وہاں پر پہنچے سرکار کے روزے پر بی بی آدھا گئے اتنا رویا اتنا رویا بے غوش ہو کے گر پڑا میرے نبی آگئے کہنے لگے ابرار کیوں پریشان ہیں کہنے لگا آقا بی بی گھر پہ پریشان ہیں کہا سلام کہہ دیاں بولے پریشان کیوں ہوتا ہے جس دن تری بی بی نے ترہ ہاتھ پکڑ کے مجھے سلام کیا تھا مجھے محمد نے اسی دن سن لیا تھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان اور کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام کچھ لوگ کہتے ہیں نبی سنتے ہیں یار میری سمجھ میں نہیں آتی وہ لوگ کہاں پیدا ہوئے ہیں کون سے مدرسے میں پڑے ہیں پیجامہ حد سے زیادہ اونچا ناک پکوڑا ماتے پہ اتھا موٹا شانی کباب گردن اتنی موٹی ٹیڑا ٹیڑا خطرہ نا صورت کا نا شکل کا نکل کے آیا اور وہ نبی تو ہماری طرح ہے ہماری طرح ہے ابے پکوڑے کبھی تُو نے اپنا مو بھی شیشے میں دیکھا آئے اگر رات میں سمل کے بچے دیکھ لے تو ڈر جائیں گے ڈر اور کہاں نبی تو ہماری طرح ہے نبی کے دو ہاتھ تو ہماری بھی دو ہاتھ نبی کے دو کان تو ہماری بھی دو کان نبی کے دو پاؤں تو ہمارے ابے پکوڑے سن نبی کے دو ہاتھ تیرے بھی دو ہاتھ سن نبی کا جب ہاتھ اٹھتا ہے املی سے اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا صورت پلٹاتا ہے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں تیرہ بھی ہاتھ ہے تو کر تیرہ اٹھ رہا تو کبھی کسی کی زمین چھین رہا ہے کبھی کسی کا گلہ گھوڑ رہا کبھی کسی کی چرہی کٹ کے لارہا ہے بھیس کی اپنی پلے یہ برسین دوسرے کا گھٹ رہا کچھ لوگ ہوتے ہیں گاؤں میں اس لیے باتیں بول لے ہوں سمجھے دودھ تم پیر ہو چری ان کی گھٹ رہی ہے ساں نہیں اپنی چری کھلاو بعد بار گنمے کے کھیت میں اندر گز کھا گولہ اتار لانا کیا مصیبت ہو گئی ہے یاد یہ بھیس کی پلے لہی ہے گاہ پلے لہی ہے بولے وہ ہمارے دو پاؤں تو نبی کے بھی دو ارے تیرے دو پاؤں نبی کا جب پاؤں اٹھتا ہے میراج میں تو ساتوں آسمان سے عرش آزم سے بھی آگے چلا جاتا ہے اور تو اٹھائیے دارا جائیے دارا نبی ہماری طرح ہے نہ صورت کا نہ شکل کا ٹھیکلا ٹھیکلا ارے نبی نے حضرت جابر کے یہاں دعوت تھی بکری کا گوشت بن لیا تھا تھوک دیا تھا تو برکت ہو گئی تھی سارے صحابہ نے کھا لیا تھا تو ایسا کریے تیرے یہاں گوشت پکوڑا سے گئی ہو کہ تیرے یہاں گوشت بنتا ہو ایک مرتبہ تھوک دے تیری بیبی تھوٹوڑا سمال دے گی تھوٹوڑا اتنا مارے گی کہہ گی پکوڑے گئی ہیں سارا گوشت بیکار کر دیا چلا لیکن میں بتا رہا تھا بات ہماری اس کی بیبی نے جب سلام کیا تو نبی نے وہی سے سن لیا اگر تم یہاں پر بیٹھ کر کے شیشم کھیڑا میں بیٹھ کر کے اگر محبت سے نبی کو پکارو گے اور کہو گے یا رسول اللہ بولو یا رسول اللہ تو میرا ایمان ہے کہ نبی سن لیں گے اور کوئی غیب کہا تم سے نہا ہو بہلا جب نہ خدا ہی چپا تم پہ کرو رو درو سبھان اللہ بابا سبھان اللہ بے سن لیں گے اب وہ سیڑ صاحب کو مزاق سوجی جو حاجی جی اور سیڑ صاحب گئے تھے نا بولے ابرار بولے جی حضور بولے ادھر آ آئے بولے حج ہو گیا بولے سرکار ہو گیا اچھا حاجی ہو گئے بولے جی حضور حاجی ہو گئے بولے سارے ارکان کر لی ہے بولے ہاں کر لی ہے وہ پکتا حاجی تھا ہمارے لعقے میں تھا حاجی صاحب حج کر کے آئے تو وہ نماز نہیں پڑھتے لوگوں نے کہا حاجی جی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تو بولے لاللہ کیا بتاؤں جب سے قابے میں نماز پڑھی ہے نا اب ہما کے علاوہ کہیں نماز پڑھنے میں دلی نہیں لگتا لا حول ولا خوت الا باللہ العلی لبیم سمجھے تو اب ان سے پوچھا پوچھا گارے تو وہ ایسے پھاکتے تھے ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی جھوٹ بولتے تھے نرا ادھر کی ادھر کی ان سے پوچھا حاجی جی حجرِ اسود سے ملاقات ہوئے حجرِ اسود وہ پتھر ہے جس کو حاجی چونتے ہیں اور وہ حاجیوں کے گناہ چونستا ہے تو بولے حجرِ اسود سے ملاقات ہوئے تو بولے ہوئے وہ تو میری برابر میں نماز پڑھتے تھے مجھ سے کئی مرتبہ کہا کہ حادی جی کمرے پہ یوں نا نماز پڑھ دیو مگر مجھے عبادت سے فرصت نہ ملتی تھی کتا بڑا جنت ہے کہا حادی جیو پتھر ہے پتھر در بولے چک چک تمہارے ذرانے موگا پتھر بنائی آئی اتنا اتنا جب پتہ نکالا کہ انہوں نے کیا کیا تو ان کی حجن گم گئی حجن رل گئی در آدھر کو تو پورا حج انہوں نے روتے روتے حجن کے ڈھونڈنے میں نکال دیا آخری وقت میں حجن ملی لے کر اگر کو چلے آلے یہ ہو گئے حاجی بہرحال سنو اب کہا کہ تم حاجی ہو گئے کہ جی حضور آجی ہو گئے انشاءاللہ یہ سی رہیں گے دیکھنا آپ کہ بولو انشاءاللہ دینی کام رہیں گے کہا حاجی ہو گئے بولے پورے بولے جی حضور پورے تو بولے اگر حاجی ہو گئے تو لاؤ حج کا سرٹیفیکٹ دکھاؤ حج کی سند دکھاؤ مارشید دکھاؤ تو کوئی حاجی حج کی سند لے کر آیا حج کا سرٹیفیکٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ تو چونگیا بچارا بولے حضور حج کی سند ہوتی ہے آپ نے لے لی بولے ہاں میں نے تو لے لی وہ جھوٹ بول لیا دیکھو پیسے والا جھوٹ بول لیا سیٹ جھوٹ بول لیا سیٹ اور جو غر مزدور ہے اس کا حج حد ہو رہا کہا ہاں میں نے تو لے لی بولا بڑی مہنگی ملی ہے ابرار بہت مہنگی ملی ہے بہت مہنگی بڑی مشکل سے بولے تو اس کی جیم میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا بولے سرکار آپ نے کہاں سے لی تو بولے سعودی سرکار سے اس کو بھی اپنی سرکار یاد آگئی آمنہ کے لال یاد آگئے کہنے لگا سیٹ سام مجھے پانچ منٹ دے دو میں بھی سند لینے جا رہا ہوں تو بولے پانچ منٹ نہیں میں نے تجھے پوری رات دے دی جا سند لے لے یہ سیدہ سیدہ غریب بھولا بالا تھا سیدہ سادہ تھا اسے کیا پتا یہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ حج کی سند ہوتی ہوگی یہ سیدہ سرکار کے روزے پر گئے ہو اور رو رو کر گڑ گڑا کر کہنے لگا آقا میں سعودی سرکار کے پاس میرا جھوٹا جائے آقا میں نہیں جا سکتا مجھے اس سرکار نے نہیں بلایا مجھے تو آپ نے بلایا اے آقا میں آپ کی وجہ سے آیا ہوں آقا مجھے حج کی سند دے دو حج کا سرٹیفیکٹ دے دو ورنہ میرا حج نہیں ہوگا ورنہ قبول نہیں ہوگا اے آقا مجھے حج کی سند دے دو اللہ اللہ روتے 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 مانگتے مانگتے آنکھیں لالوں گئی مگر اسے کیا پتا تھا میرے کریموں سے گئے خطرہ کسی میں مانگا میرے کریموں سے گئے خطرہ کسی میں مانگا اے آقا مجھے دے دو اور دریاں پہا دیئے ہیں دربے پہا دیئے ہیں یہ رو را زکر آقا مجھے دے دو آمنہ کے لال مجھے دے دو آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا اے آقا مجھے سند دے دو روتے روتے گر گیا پہ اوش ہوگا میرے نبی آ جاتے ہیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہتے ہیں ابرار سن لے آج تک کسی کو حج کی سند نہیں ملی ہے حج کا سرٹیفکٹ نہیں ملا لیکن آج تُو میری بارگاہ میں آ گیا تُو نے مجھ سے مانگا تو میرے نبی نے ریشن کا ایک گچھا دے دیا کہا لے یہ تیرا حج مقبول ہونے کی سند ہے لے تیرا آج قبول ہو گیا اوہ ابرار ذرا اتنا سن لے اگر اسی سند کو تُو سامنے رکھے میرا وسیلہ دے کر کے اگر دعا کر دے گا تو اس سال جتنے حاجی آئے ہیں تیری سند کے صدقے میں سجد سب کے حج مقبول ہو جائیں گے سمان اللہ نعرِ تقبیر نعرِ رسالت مدینہ کا سفر حضرتِ علامہ مقیم الرحمان صاحب قبلہ سرزمینِ شیشم کھیڑا نعرِ تقبیر سبحان اللہ یہ گیا سیٹ سامنے بھی لیا ہے علیہ علیہ سیٹ بولے یا اس نے کہاں سے مار دی لوگ بولتے نہیں بولتے ہیں امام صاحب اگر کہیں دعوت کھا کے آ رہا ہے تو امام صاحب مرغہ مار دیا ہوگا امام صاحب کتنی ٹانگیں مار دی کتنی لاتیں مار دی امام صاحب نے کوئی کرتہ اچھا پہن لیا تو امام صاحب کرتہ کہاں سے مار دیا یار ایک بات بتاؤ امام صاحب ہیں اگر بادی یہی مارنے کا مطلب سمجھ رہے ہو میرے بھائی بولا تو ڈھنگ سکھ کرو مگر مجھے پتہ ہے تمہارا مطلب وہ نہیں ہوتا یہ بھی پیار کا لفظ ہوتا ہے مگر تم کسی کو پیار سے اگر گالی دو گو تو لگے گی یا نہیں بولو پیار سے کسی کو گولی مارو تو تو تم کہے پیار میں ماری ہے پیار میں وہ ن چلو کوئی بات رکھ سکی چلو جو پیار میں پولیس والی ب applauding customer رہے ہیں یہی دھو گا تمہیں بتائیے راتا بولے اس نے کہاں سے مار دی مار دی جب نکلا اس نے ریشم کا گچھا دیکھا ساری ریشموں سے ملا دیا اور کیوں بھی ریشم اس سے میلی نہیں کھا رہی اور بولا سیٹ صاحب ایک بات اور بتاؤں بولے آو بتا بولے جب تک یہ میری سند کی مہر نہیں لگے گی تمہاری سب کی سند بیکار ہیں بولا سیٹ صاحب نکالی ہو یار تمہاری سند ہے کہتی مجھے پہلے بتا دیتے میں دولی آتا بولا سیٹ صاحب ادھر اس کی بی بی کے یہاں سیدہ فاطمہ جاتی تھی روزانہ انگور کا گچھا لے کر کے خوشہ لے کر کے جاتی تھی اور روزانہ اہوروں کے ساتھ اور اس کو کھلا کے آ جاتی تھی سبحان اللہ 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 کا کیسے کا میں تو سعودی سرکار سے نہیں لایا میں تو احمد مختار سے لایا ہوں میں تو نبیوں کے امام سے لایا ہوں میں تو سیاغ لامکان سے لایا ہوں خاتم پیغمبران سے لایا ہوں رہبر انسو جھاں سے لایا ہوں مونی سے غریبان سے لایا ہوں ندی میں خست جھاں سے لایا ہوں آپ روئے زمین اور زمان سے لایا ہوں پخر رسولوں نے لیا ہوں آپ تابع نبوے سے لایا ہوں ماتابع نبوے سے لایا ہوں کائنات کے دولہ سے لایا ہوں بولے میرے نبی نے فرمایا کہ تم یہ سنتuchان میں رکھے دعا کر دوگے تو سب کی سند کامیاب ہو جائیں گی سب کے حج کامیاب ہو جائیں گے سیڑ تو بولے ابرار پہلے یہی کام کر دے ابرار سیدہ سابہ بولا بالا اس نے اپنی سند رکھی رکھنے کے بعد دعا کر دی اس غریب کی وجہ سے سب کے حج مقبول ہو گئے بھان اللہ بابا بابا بے شخص خرمہ تو آدمی حج کو جاتا دولت روپیوں کی بنا پر نہیں بلکہ جس کو آقا بلاتے ان کے تفیل غجبی خدا نے کرا دی سبحان اللہ تم لوگ اتنے اچھے اتنی رات تک بیٹھے ہو پھر بھی ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ ان کے تفیل غجبی خدا نے کرا دیئے اور آسل مراد حاضری اس پاک کی درکی ہے اب ختم کر رہا ہوں یہ غریب آ گیا گھر کو آ گیا بی بی راہوں میں پل کے بیچھائے پڑے ہوئی تھی انتظار کر رہی تھی میرا سر تاج آ رہا ہے اتنے دنوں سے میں نے دیکھا نہیں ہے کتنا پیارا حاجی آ رہا ہے اللہ اللہ وہ حاجی سیدھا گھر نہیں گیا بلکہ اللہ کے گھر گیا مسجد میں نماز پڑی دو رکات نماز شکرانے کی پڑی اور گھر آیا دونوں میاں بی بی چپٹ گئے چپٹ کے بہت مسکرانے لگے بی بی کی خوشی میں آسو نکلنے لگے شوہر آسو پوچھ کے کہنے لگا یہ بتاؤ تم زندہ کیسے رہی بی بی بولی او میرے سر تاج ایک اتنی خوبصورت عورت آتی تھی اتنی پیاری لڑکی آتی تھی بھوروں کے ساتھ آتی تھی مگر ساری ہوروں سے زیادہ خوبصورت تھی چاند کا ٹکڑا جیسا تو بلکہ شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیح دے لو یہ بھی کیا علصاف ہے اور چاند میں تو تاغ ہے علوں کا چہرہ ساپ ہے اللہ اللہ وہ کہہ رہی اتنی خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا جب وہ آتی تھی تو گھر میں خوشبو آتی تھی چلی جاتی تھی وہ چوبیسو گھنٹے گھر میں خوشبو رہتی تھی وہ بولت جانتی ہو وہ کون تھی کہا نہیں جانتی ہوں کہا وہ حسن حسین کی مو نبی کی بیٹی علی کی بیوی سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ آتی ارے وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی ہے مجھے پہلے پتہ کیوں نہیں چلا ورنہ میں تو ان کے پاؤں دھوکے پیتی میری تی قسمات میں نے اس سے دنوں تک فاطمہ کا دیدار کیا اللہ اللہ میں تو ان کی خوبصورتی کو دیکھتی رہتی تھی کہا میرے سرکاج مجھے ایک خجور دے گئی ہے وہ اور کھجور پہ اپنا تھوک لگا گئی ہے اور کھلے تیرا شہر آ رہا ہے آدھی تو کھا لینا آدھا تیرا شہر کھا لے گا اللہ بیٹا تا فرمائے گا لیکن اس بیٹے کا نام خلا میں حسین رکھ دینا دونوں میاں بی بی نے آدھی آدھی کھجور کھائی نو مہینے کے بعد ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا اس بچے کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا مو بس بولو یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا اور یا رسول اللہ بولو نا میں گدہ تیری نسل پاک میں ہے 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 میرے بھائی میرے بھائی آپ نے بڑی محبت سے سنا واقعی میری ایسی آواز میری ایسی حالت لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے مجھے تھکنے نہیں دیا ہے نہیں ایسا یہ آپ کی محبت اور میرا خیال ہے قریب قریب تو میرے بھائی بس ہونے دو گھنٹ ہو گئے میں ہاتھ جوڑ کر کے میرے آنے کی لاج رکھ لیں ہاتھ جوڑ کے تمہیں خدا کا واسطہ دیکھے جاؤں گے چھوٹو بڑوں کی عزت کرنا ادھر سے جاؤ تو سلام ادھر سے آؤ تو سلام کوئی بڑا بیٹھا ہو تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤں بڑوں چھوٹوں سے پیار کرنا شفت کرنا آپس میں مل محبت پیار رکھنا کسی غریب کے ہاں تو شادی ہو سب مدد کرنا محبت سے لگ جانا وہ تمہاری گاؤں کی بچی تمہاری گاؤں کی عزت ہے کیا بنے گا اگر سو آدمی بھی ڈیڑ ڈیڑ سو دو دو سو روپے اگر لفافہ دے گئے تو اس غریب کا کام بن جائے گا تمہارا کچھ نہیں ہو مگر ایسا مت کرنا کہ پچاس روپے کا لفافہ دے گا اور ڈیڑ سو کا ٹھوس کیا ہو کبھی شادی کے موقع آیا تو یہ سب باتیں بتاؤں گا تقریر کروں گا انشاءاللہ اب تو حج کے موقع ہے کبھی محرم کے موقع ہے تو یہ تقریر میری ادھار نہیں انشاءاللہ پورا کرولا سناوں جتی اللہ مجھے توفیق دے گا سناوں گا دعا کرو میرے روزانہ پروگرام ہے روزانہ مجھے جانا باہر سمیں آنا جانا رہتا دعا کرو میری آواز چیک ہو جائے اللہ مجھے مت سنو کیونکہ وہ آدھے گھنٹے میں موضوع نہیں چھڑے گا وہ کم سے کم ڈیڑھ گھنٹے کا موضوع ہے میری حالت دیکھ لو آپ پھر انشاءاللہ ہاں زندگی رہی نا تو پھر ہماری آپ کی ملقہ لیکن اتنا خیال لکھے ہو غریبوں کو مستتانا ان کی مدد کرنا نماز کی پابندی کرنا چہروں پہ ڈاڑی رکھنا سر پہ ٹوپی رکھنا اے 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 اتنے پیارے مسلمان ہو جاؤ شیشم کھیڑا کے اتنے پیارے مسلمان ہو جاؤ تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں اپنے نہیں بلکہ غیر کہیں کہ واہ شیشم کھیڑے کا مسلمان اتنا اچھا ہے تو پھر ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا ارے قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو پھر ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات کسی کو کوئی میری بات بولی لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں میری کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے وہ سمجھانے کے لیے میں نے اگر کوئی کر رہ جمعہ بولا اس سے معذرت چاہتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّ مِنْ كُلِّ زَنْبِي وَا تُعْبُوا إِلَيْهِ کلمہ پڑھئیے لَا إِلَا إِلَّهَا إِلِّ اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ میرے ساتھ توبہ کریے والا اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّ مِنْ كُلِّ اللہ کا فضل ہے حاجی صاحب یہاں کے لوگوں کی زبان اچھی ہے وَانا باز باز گاؤں میں اسی موٹی زبان ہے لوٹسی نہیں سبحانہ ربِ الْعَلَا وَلَا سبحانہ ربِ الْعَلَا وَلْتَا سمجھے ایک نکاح پڑھانے ہم چلے گا بولے سید صاحب آپ آجئے اور میں نے کہا امام صاحب سے پڑھو میں نے کہا نہیں ان سے پڑھوالی بولے ان کا حق ان کو دے دیں گے ہم آپ آجانا بہت برکت ہوں گی یہ وہ تمام بات میں چلا گیا میں نے نکاح پڑھوایا پڑھایا اب میں نے کہا اقرار ہوں تو اس کے زبان اسی موٹی تھی بولے اقلار ہوں میں نے کہا بھائی اکیلے رہنا تو برات کے اببہ کی آئیے میں نے کہا اقرار ہوں تو بولے موسیقا